ایلو گائز تو کیسے ہیں آپ سب لوگ ملت کر سا ہو گئے آپ ٹھیک ٹاکھوں گئے آئیس تو بٹن دو ویڈاک سٹارٹ نہیں کر پایا کیونکہ آج ایک ایک ایڈمی کی شکل ہے ایک ایڈمی جب گیا تھا پہر موسم برا خراب تھا پہر میں نے کہا شاید پانی دو گرے والکر مسئلہ ہو جائے پہر اس پہر میں نے ویڈاک سٹارٹ نہیں کیا تھا اب شام کو میں نے بنائے آئے گئے ایف آئین پارک چلتے ہیں فاتمہ جینا پارک تو اس کے لئے برمان آ رہا ہوں وہ ایک ایڈمی والا دوست بھی آ رہا ہے اس نے کہا آج ہو اب انجھے اس کا واشر اس سے نکل رہا ہے پہر میں اگر سے نکل رہا ہے اور پہر اس کے ساتھ انہوں نے واشر سے نکل رہے ہیں میں ایل ایس روڑ پہ آ چکا ہوں اب دہر جا رہا ہوں اس وقت جا رہا ہوں اب واشر پہ پہنچنے والا ہوں پڑیسی آگیا ہے اور راشتر کسی ہے لوگ نے چوڑا گس کیا ساتھ آنا چلتے ہیں صرف چوڑا گس کی خواب آگیا ہے جو ابو چوڑا گس تے ہیں پہ رہا ہوں ثم�� روڑ پہ رہا ہوں چوڑا گس میں سے آگیا ہے چوڑا گس آگیا ہے تودیں گو جی athletic biz ڈیٹ کے اوپر چلیں گے یا ریڈ زون میں چلیں گے آپ کے گناہوں کا سین دکھیں گے کیا سین گنتا ہے انچاللہ سوارہ تیرا گستہ فرم ہو جائے گا اس جگہ پیٹ آنے ہیں دیکھیں بھائی مغابت غریب انہوں نے آسا چوک پر پہنچ چکے ہیں اس نے بڑا ہے کھڑا ہے نظر آگے مجھے سامنے اوپر اکھڑا ہوگا ہے جو سب نا اور پر چلتے ہیں افنائی پاک پہلے یہاں سے میٹر سٹیشن پر بیٹھیں گے میٹر سٹیشن یہاں سے جائیں گے صدر کی طرف اور مجراسے میں ہوتنیں گے ابنے سینہ کی اوپر ابنے سینہ سٹیشن کی اوپر اور پھر ایک لنبی طرف آگے کلومیٹر جیٹ کلومیٹر کی پوٹ پیدا لے جائیں گے پھر رہے گا مرافیل پاک یہ لیجے بھائی آتر صاحب بھی آگے ہیں ہمارے کیا آ رہے ہیں ٹھیک ہے آج مجھے کنٹینٹ کو ہی نہیں مل رہا تھا اچھا لیٹ ہوں گا اچھا بلا ہے کیا آرہے ٹھیک ہے یہ ہمارے دوسرے بھائی ہیں یہ بھی ہمارے ساہدی گیٹ میں پڑھ رہے ہیں اس پر رسا جو کراس ہو گئی ہے اب ہم جا رہے ہیں میکر سویشن کی طرف رات اصل میں سویا لیٹ تھا آج اچھا بھی لیٹ ہوں اور سمیں نہیں آرہی تھی کہ آج کا کانٹینٹ کیا بنائیں گے تو پھر دب سے گلی نہیں کر رہا تھا یہ اچھا ان پاکر چکا لگائیں تو پھر میں نے کہا آج کانٹینٹ ویسے کوئی نہیں مل رہا تو اچھا ان پاکر چکا لگا تھا آج سامنے تھوڑا تغریب آنے آٹھ سا میڈر ہو گا آگے پھر میڈ روڈ شروع ہو جاتا ہے اس کے اوپر میٹر سیشن ہے میٹر سیشن کے اوپر بیٹھتے ہیں پھر جا کے اپنے سینوں کے اوپر اتریں گے پھر میں سے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ گائیس تو اس وقت ہم مینڈ روڈ کی اوپر آ چکے ہیں یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میٹر سیشن ہے مات میں نبوت کیونکہ راولپنڈی میں اتر ٹرافک بہت زیادہ ہوتے ہیں تو پیرے جار اس طرح روڈ کی اوپر سے گراسلنگ کرنا ہوتا یہ جو اوپر یہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر سٹیر بھی ہیں تو مومنگ سٹیر بھی ہیں مینور سٹیر بھی ہیں جو آرام سے جنگوں پر خود چل کے جانا ہوتا ہے ہم درگ سٹیر بھی ہیں ہم جا سکتے ہیں ہاں ہاں ایلیویٹر اس سے جائے سکتے ہیں وہ بھی ہے بڑا تو پھر جب چلتے ہیں آگئے دیکھتے ہیں کیا سیمرا آپ سیدہ ہیں آپ سیدہ ہیں آپ سیدہ ہیں آپ سیدہ ہیں اچھا میں نے ویسے ریزی تھی پر ایسے یہ دیکھتے ہیں جو بڑا کے ایپ فیصل مجھے ہیں ویسے جانے ہیں جو کوئی دامانا اس وقت جاڑی مجھے اس میں میں تکھیا ہوں مجھے ہاں کار کو جلتے ہیں کار کوئی دامان پر کوئی دامان ازیار یا کار کوئی دامان کار جو کوئی دامانم لیکن کار کوئی دامان نوری رینفارد وہی رین فالت ہے اچھا ساتھ چلے پہجی کر جائے وہ اپنے ہائی اس کروائے رہے ہیں اچھا صحیح 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 وہ تنہ کے بتا پہتے ہیں صحیح صحیح مجھے اس وقت جا رہے ہیں ابھی تو ریلائٹ نہیں ہے جب ان پر ریلائٹ ہے گی پھر ہم جائیں گے وہ سایڈ پر ریلائٹ ہے اس سایڈ پر کرین ہے ابھی افن یار یہ جا سا جا رہے ہیں یہاں ہی سیدھر لے کے جلیں گے آگے یہی پہ ساکتا ہے آج ہوں اچھلتے ہیں کوئی نہیں آج ہوں راشتان ہی تو پھر ہم نے کہا کیا آپ ریلائٹ کرین لائٹ دیکھیں چلو بھئی آسمان سے یہ رہے خجور میں اٹھکیں یہ بھی تک ہوں سے نکیل ہے اب یہاں پہ کرین لائٹ ہو لی ہے ماشاءاللہ وہاں پہ ریلائٹ ہے جب ہاں پہ ریلائٹ ہے ہاں پہ دوبارہ کرین لائٹ ہو جائے گاڑیاں آ رہی ہیں ایک دو بہرنا چلے جاتے ہیں یہاں پہ سپیڈ میں ہوتی ہیں گاڑیاں یہ جو رہے ہیں نہیں راستہ مجھے پتہ ہے پڑا یہاں راستہ رو ہے پڑا وہ راستہ اتنا بہتا ہے کتنا؟ چار کمہ نہیں اتنا نہیں ہے ایسا اگام ہے پھر آپ جلتے ہیں اپنے پاک دوپارے چل کے ملیں گے انشاءاللہ ورنہ چلوں گا پھر صحیح باتیں بھی کروں گا تھابیتوں گا پھر جلدی در دیکھیں یہ کرکٹ کے نیٹس لگے ہوئے ہیں اس کے آگے وہ گراؤن ہے کرکٹ کا کرکٹ کے نیٹس ہیں لڑکے کھیل بھی رہے ہیں یہاں میں کرکٹ دیکھیں ہمیں کرکٹس ہو رہی ہے یہاں پہ آگے پھر گراؤن کیا اب یہ جو ہم روڈ کراس کریں گے آگے اس کے آگے اسے سمجھیں ایف نائن پارک کا ایڈیا سٹار ہو جاتا ہے ایف نائن بہت بڑا پارک ہے ایف نائن پارک کے بھریے بن پہلا ہے ایف نائن پارک پہنچ گئے ایف نائن پارک پہنچ گئے اندر چلتے ہیں آئی بہت سانس پھول گئی ہے چال کلومیٹر پیدل سفر مارا ہے آج چال کلومیٹر پیدل سفر مارا ہے آج چلہوں پر میں efficiently ہم کی وسلم چلتے ہیں چلتے ہیں اس کا مین گیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مین گیٹ یہ نہیں ہے مین گیٹ گیٹ نمبر 8 گیٹ نمبر 8 وہ اتر سے ہوتا ہے اس کے پیشوارے کا گیٹ ہے نی نی پیشوارے کا بھی نہیں ہے سائد وارا ہے گیٹ نمبر 4 میں ٹکٹ لے تھا ہوں میں ٹکٹ لے ہوں ٹکٹ نہیں ہے نا 3 انٹری ہے یہ بھائی میں انٹر ہو چکے ہیں اب اس کی جہاز کی بانکیں ہیں چھے ہاں جو کھانے پینے والے لیتے ہیں ہاں چاہتے ہیں یہ یہ پہ کھڑا ہوتا ہے چلا گیا کھڑا ہوتا ہے سوڈے والا ہوتا ہے اس کے پاس اور بھی چیزیں ہوتی ہیں تو گایز اب سانس پھول چکے ہیں ہوتا سا ریش کرتے ہیں پھر دوبارہ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں بھائی ابھی ایفنین پارک میں بھوم رہے ہیں سارے یہاں پہ گھنڈ رہی ہے یہ بہت بڑا پارک ہے ابھی ہم جہاں پہ چل رہے ہیں ہدھر یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے دیکھیں سبزہ بھی بہت بڑا ہو گیا یہاں پہ آپ جا رہے ہیں اس طرح جہاں پہ راشت ہے تھوڑا بہت وہاں پہ پہ کھانے پینے کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں یہ پہ چل کے دیکھتے ہیں یہاں پہ چل کے دیکھتے ہیں ہمیں ہمیں تھک گیا یار بہت ہزار ہو چکے ہیں چار کلے میٹے چلا ہے یہاں پہ International ہاں کے ہزار راشتbalہ ہزار ہے ہزار ہوج تمہارج ہزار کا رایا نایت تیرے میں ہمیں اس بات کا احساس لنا تاکہ آپ سکھا رہے ہیں ہمیں دیکھ گا توڑا باہت رکھنا تھا جار ہونے اور یہاں ہاں پہ پہنچیے مالیاں یہاں سے برے بہت سے لے لکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ گیٹ نمبر ایٹ اس طرح ہے اس سیٹ پہ گیٹ نمبر ایٹ ہو جاتا ہے تو پارکنگ بی کارلوں کی اس طرح ہے یہ دونوں آگے جاتے جائیں گے رش پرتا جائے گا ہاں 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 یہ بھئی گیٹ نمبر ایٹ اس طرف ہے یہ ساری در گاڑیوں کی پارکنگ وغیر ہے وہ سائٹ پہ کیٹس پرینگ زون ہے اس سائٹ پہ سامنے ہاں ہاں دوسری سائٹ پہ چلے جائیں یہ جو ٹریک آ رہا ہے ٹریک ہے اس سائٹ پہ تو گائز اس وقت افرانج پارک سے نکل رہے ہیں اب مین گیٹ سے نکل رہے ہیں گیٹ نمبر ایٹ سے آپ موڑ رہے ہیں کہ یہاں سے بھیکیا کرتے ہیں پھر بھیکیا کر کے آگے جائیں گے تھک گئے ہیں بہت زیادہ اب چلنے جا رہا تھا پھر بھیکیا کرنے کا اپشن تھا پھر اب آپ گیٹ سے پہ نکلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کتنا نکلتا ہے ریڈ کیا پتاتا ہے آپ کو ریڈ بھی انشاءاللہ بتائیں گے کیا پتاتا ہے ٹھائیس ہوں آج کا ویلوگ یہاں پہ کھتم کر رہا ہوں اس کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا جگا ہوگا اگر آپ کو اچھا جگائے تو پریز ویڈیو پہ لائٹ کر کر دیں جو لوگ نئے ہیں وہ چینل پہ سبسٹرائب کر دیں اور اس وقت پہلے کیا گیا گیا ہمیں بہتے ہیں تکیسہ و پچیتے ہیں